سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو کیا حال ہے آپ لوگ خرید سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ لوگ جو ایمازون پہ لسٹنگ اپنی کرتے ہیں چاہے جنیرک ہے چاہے ایم پی ایل مایکرو پرائیویٹ لیبل ہے چاہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے برینڈ ہے آپ اس کے ٹائٹل میں کیسے کیورڈز لگائیں گے اور وہ کیورڈز جو ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہیں جو فسٹ پیج پہ آپ آپ کی پرائیوٹ کو لے کے آتے ہیں اور کسٹمر سرچ کرتا ہے تو آپ کی لسٹنگ سامنے آتی ہے وہ کیسے لگانے ہیں کیسے ٹرینڈنگ کیورڈز ہم جو ہے وہ چوز کریں گے تاکہ آپ کی پرائیوٹ جو ہے آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ فسٹ پیج پہ آ جائے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا اور آپ لوگوں نے اس فرمولا کو فالو کرنا ہے اور اپنا جو پرائیوٹ کا ٹائٹل دیتے ہیں نا آپ لوگ آپ نے اس میں وہ کیورڈز لگانے ہیں کیسے لگائیں گے وہ دسکرپشن میں بھی لگا سکتے ہیں وہ بولٹ پوائنٹ میں بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور کس طرح آپ دوسرے سیلر سے جو ہے وہ ان کے ٹائٹل کو کاپی کر کے یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی دوسرے سیلر کی لسٹنگ چاہے وہ پرائیوٹ کے امیجز ہوں ٹائٹل ہو بولٹ پوائنٹ ہو دسکرپشن ہو وہ آئی پی وائلیشن میں آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایز ایز کاپی نہیں کرنے جو ٹیکنیک جو فری کا ٹول میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہ ہوں آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے پروسس کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو نہ آئی پی وائلیشن آئے گی نہ ہی آپ کو کوئی پرابلم آئے گی اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ان پریمیر ٹرینڈنگ کی ورڈز کی وجہ سے گرو بھی کرے گی اور فسٹ پیج پہ بھی آئے گی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ اب گائیڈ کرتا ہوں فسٹ آف آل آ جاتے ہیں ایمازون پہ یہ اپنے پروسس سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ لینا ہے اس کو فالو کر کے آپ اپنے جو ٹائٹل ہے پروڈکٹ کا اس کے اندر آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے اور کیسے کریں گے طریقہ سیکھے جی فسٹ آف آل یہاں پہ آ جاتا ہوں میں ایمازون کے مین پیج پہ ایمازون ڈاٹ کام یہاں پہ آ کے میں چیک کرتا ہوں میں فار اگزمپل ایک پروڈکٹ اگر میں نے لانچ کی ہے نا اس کے ریلیٹڈ یہ بہت امپارٹٹ پوائنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے جو پروڈکٹ میں نے لسٹ کی ہے میں چیک کروں گا اس کے ریلیٹڈ اور کون کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور ٹرینڈنگ کر رہی ہیں اور فرنٹ پیج پہ فسٹ پیج پہ آ رہی ہیں اور کسٹمر کو سامنے شو ہو رہی ہیں لیٹس سی ایک پروڈکٹ ہے ویجیٹیبل کٹر ٹھیک ہے آنین کٹر پوٹیٹو ٹومیٹو کٹر اس کے علاوہ سبزیاں جس کے اندر کٹ ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور فرنٹ پہ جو آ رہی ہیں لیٹس سی کہ یہی میری پروڈکٹ ہے اور میں نے اس کو ٹاپ ٹرینڈنگ میں لے کے آنا ہے تو کیسے لے کے آوں گا پروسس چیک کریں یہاں پ ویجیٹیبل کٹر میں سرچ کر لیتا ہوں اس کو ویجیٹیبل کوپر بھی بولتے ہیں چاپر بھی کہہ سکتے ہیں اور ویجیٹیبل یہاں پہ جو ہے وہ چیک کیجئے گا یہ پروڈکٹ بہت اچھا سیل ہو رہی ہے یو ایس اے مارکیٹ پلیس میں یہ دیکھیں فرسٹہ فال اس کو آپ نے لیو کر دینا ہے یہ جو سپانسرڈ پروڈکٹ ہے ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا کیونکہ ان کی اوپر پی پی سی کمپینڈ رن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے نیچے دیکھیں اس کے ج جو ہے وہ چیک کریں بہت ہی آہ زبردست قسم کے ریویوز ہیں اور بہت اچھی سیل ہو رہی ہے جنگل سکاؤٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی بھی بہت اچھی سیل ہے اس کی آئی ٹھیک سو کے آہ جنگل سکاؤٹ کے تھو اگر آپ چیک کریں تو مور دن جو ہے وہ آہ فائیو لیک ڈالر ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میرے پاس آلریڈی اس کی انفارمیشن ہے تب ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ٹرینڈنگ میں ہے یہاں پہ فرسٹ پیج پہ جتنی بھی آ رہی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی پرادکٹ یہ سیل ہو رہی ہے اور بہت ہی ٹرینڈنگ پرادکٹ ہے ہارٹ سیلنگ میں ہے اور اگر آپ اس طرح کی لانچ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں سو مین پوائنٹ آپ کو میں گائیڈ کرتا ہوں اگر لیٹس سی میری یہی پرادکٹ ہے تو میں نے کیسے ایسے کیورڈ سیلیکٹ کرنے ہیں ایسے پریمیر یا ٹرینڈنگ کیورڈز ان میں سے نکالنے ہیں ایک کو کاپی میں نہیں کر سکتا اگر ایک کو کاپی کریں گے تو پرابلم آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ٹیکنیک اور فری کا ٹول میں بتا رہا ہوں آپ نے اس کو فالو کر لینا ہے اگر آپ کو ٹائٹل بنانے میں کو پرابلم آ رہی ہے کیا کریں گے آپ لوگ جو ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں نا آپ ان کا جو ہے وہ ٹائٹل کاپی کریں گے اور اس میں سے اپنا ٹائٹل کریٹ کریں گے کیسے دیکھیں جی فرسٹ ون یہ بھی بیسٹ سیلنگ میں ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں ان ت تینوں کو جو ہے وہ اوپن کر لیا دو اور اوپن کر لیتے ہیں پانچ ہو جائیں گی آپ دس بھی کر سکتے ہیں پندرہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کیورڈز نکال کے ٹرینڈنگ کیورڈز جو ان کی اوپر لگے ہوئے ہیں آپ وہ ڈسکرپشن بولیٹ پوائنٹ اور ٹائٹل میں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پریکٹیکلی دیکھیں یہ بھی بیسٹ سیلر میں لگی ہوئی ہے آپ کوئی اور اوپن کر لیں یہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لیا اب یہ پانچ ٹھیک ہے وان ٹو تری فور ایک اور اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بیسٹ سیلر میں یہ بھی یہ بھی آ گئی اب چیک کیجئے گا اس کا ٹائٹل میں سب کو کاپی کرنے لگا ہوں برینڈ کو چھوڑ کے یہ برینڈ نیم آپ نے کاپی نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے یہ جو ہے نیم یہ کاپی کرنا ہے اس کا بلیڈ ویجیٹیبل پہلے نمبر پہ آ گیا یہ اس کو کاپی کیا اور یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پیسٹ کر دیا طریقہ کار آپ سیکھ لیں تاکہ آپ ٹائٹل جو ہے وہ ایڈ کر سکیں دوسرے نمبر پہ اس کا جو ہے وہ میں ٹائٹل کاپی کرتا ہوں یہ بھی آ گیا یہ فور بلیڈز اس کو چھوڑ دیتا ہوں جو ٹاپ کی ورڈ ہوں گے ان کو میں نے نکالنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو بھی میں نے جہاں پہ جو ہے وہ پیسٹ کر دیا ہے تیسرے نمبر پہ اس کے ٹائٹل کو دیکھتا ہوں اس کا برینڈ نیم نہیں کرنا اور باقی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی کاپی کر لیا واہاں پہ جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا پیسٹ کر دیا یہاں پہ چیک کریں اس کے بعد نمبر فور فول سٹار یہ برینڈ ہے بہت بڑا اس کو آپ نے نہیں کرنا آل ان ون کو بھی چھوڑ دیں آپ یہاں پہ اس کو کاپی کر لیں وہاں پہ پیسٹ کر دیں تاکہ آپ جو ہے وہ مکس اس کو وہاں پہ پیسٹ کر سکیں ٹھیک ہے اب سیکھتے جائیے اور لاسٹ ون اس کو بھی جو ہے وہ ہم کاپی کر لیں گے دیکھیں یہ بھی آ گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں کہ ایمازون کی جو پالیسی ہے نا ٹائٹل دینے کی وہ یہ ہے یہاں پہ چیک کریں جب آپ لوگ لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایمازون کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے ٹائٹل جو ہے وہ میکسیمم لسٹنگ پرادکٹ کرتے ہوئے آپ نے ٹائٹل جو ہے وہ میکسیمم آر ٹو ہونڈرڈ کریکٹرز کا دینا ہوتا ہے میکسیمم کیپٹالائز دا فسٹ لیٹر آف ای ایوری ورڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد بولٹ پوائنٹ اور ڈسکرپشن میں آپ کی ورڈز دیتے ہیں امپروو دا چانسز دا پیپل will find your listing دیکھیں کی ورڈز جب آپ لوگ لگاتے ہیں نا تو آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں آتی ہے پیپل ایزیلی can find ایمازون آپ کو خود بتاتا ہے کہ آپ یہ کی ورڈز لگائیں کسٹمر پیج پہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس ٹکنیک کو بھی فالو کر کے نا آپ لوگ اپنی listing کو امپروو کر سکتے ہیں وہ ٹرینڈنگ کی ورڈز لگا سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو فائنل دکھاتا ہوں let's see کہ میں بھی میری پروڈکٹ بھی اسی طرح کیا آپ نے سیمیلر پروڈکٹ نکالنی ہے اگر آپ ویجیٹیبل کٹر سیلیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور پروڈکٹ آئی لیشز ہیں تو ان کے اوپر بھی سیم فارمولا لگانا ہے let's see یہ لیپ ٹاپ میٹ ہے یا کوئی لائٹ ہے یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ آپ نے ایمازون کی اوپر اور ریڈی جو فسٹ پیج پہ شو ہو رہی ہوں ان کی ٹائٹل کاپی کرنے ملتی جلتی پروڈکٹ آپ کی ہونی چاہیے دوسری نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے آپ لوگ ان سب کے ٹائٹل کو آپ نے یہاں پہ کاپی کیا اب یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور فائی ان سب کو کاپی کر کے اکٹھا کاپی کر کے ایک ویب سائٹ ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی پروائیڈ کر دے تو اس کا نام ہے ورڈ کریکٹر کاؤنٹ یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ ان سب کو پیسٹ کریں گے اور یہ کیا کرے گی ویب سائٹ جب آپ اس میں ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہ آپ کو ان میں سے جو ڈپلیکیٹ ہوں گے ان کو ریموو کر دے گا اور ایک آپ کو ٹائٹل دے دے گا جو کہ آپ اپنی لسٹنگ میں لگا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی لسٹنگ بھی جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں آئے گی آپ کی سیل رینک آہ رینکنگ میں آئے گی فسٹ پیج پہ آئے گی اور کسٹمر کو جو ہے وہ شو ہوگی آپ کو مطلب سیل جنریٹ کر کے دے گی اور آپ کی سیل زیادہ ہوگی جب تک آپ لوگ سٹرانگ کیورڈ نہیں نہ لگاتے تب تک آپ کی جو ہے وہ لسٹنگ ڈیڈ رہتی ہے چاہے وہ آپ کے بولٹ پوائنٹس ہو چاہے وہ آپ کی ڈسکرپشن ہو چاہے وہ آپ کا ٹائٹل ہو پکچر تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے وہ سٹرانگ ہونی چاہیے اچھا ریزالٹیں میں ہونی چاہیے پکچر کی اوپر بھی میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا پریکٹیکلی جو میں خود ڈیزائن کرتا ہوں پکچریں اریجنل بناتا ہوں ویڈ سٹوڈیو میں آپ لوگوں کو اپنا سٹوڈیو بھی دکھاؤں گا کہ پکچر بنانے کے لیے کون سا سٹوڈیو ہونا چاہیے وہ ابھی آپ لوگوں کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا سو آپ نے ٹائٹل کپی کر لیے یہاں پہ پیسٹ کیے اب اپنے ایک ٹائٹل نکالنا ہے آپ کیا کریں گے یہاں پہ آئیں گے سمپل ریموول میں کلک کر دیں گے جب ریموول میں کلک کریں گے تو آپ کو ایک ٹائٹل مل جائے گا یہ دیکھیں یہ اس نے کپی کریں گے اور آپ جو انونٹری بنا رہے ہو آپ اس کے ٹائٹل میں یہاں پہ آکے جو ہے وہ آپ دے دیں گے کیسے اس کو جو ہے وہ میں ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ لیٹس سپوز آپ یہاں پہ آکے پیسٹ کریں گے اور آپ یہی ٹائٹل یہ تھوڑا سا کہہ رہا ہے کہ شاٹ ہونا چاہیے بارال کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹائٹل آپ لوگوں نے یہاں پہ آکے انفارمیشن میں دے دینا ہے تو ہوگا کیا آپ کی پرادکٹ ان کی طرح کیونکہ ان کے آلریڈی جو ہے وہ فیمس اور ٹرینڈنگ اور ٹاپ ٹرینڈنگ کی ورڈز لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرادکٹ جو ہے وہ فسٹ پیج پہ رہی ہوتی ہے آپ ٹین بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ٹوینٹی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان میں سے آپ اپنی ڈسکرپشن بھی بنا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی آئی پی وائیلیشن نہیں آئے گی کیونکہ آپ مکس کر رہے ہیں ٹوینٹی ہیں کسی کا کاپی بھی نہیں ہو رہا ڈوپلیکیٹ ورڈ ریموو ہو رہے ہیں مکس ہو رہا ہے اور اس طرح جو اے آئی ہے وہ آپ کو مطلب ٹریک بھی نہیں کر سکتا اور یہ آپ فارمولا یوز کر کے اپنی جو ہے وہ سیل جنرنیٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ پی پی سی بھی رن کرتے ہیں تو کی ورڈز بھی اس کے تھروج ہے وہ آپ کے ٹرینڈنگ میں آتے ہیں مارکیٹنگ ہوتی ہے اور وہ بھی ایک سٹریٹ جی ہے میں الگ سے گائیڈ کروں گا ریلیٹی ٹو پی پی سی پی پی سی میں بھی آپ آپ لوگ دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں جنگل سکاوڈ یا ہیلیم ٹین یا ان کے تھرو بھی آپ چیک کرتے ہیں نا کی ورڈ کہ کتنا یہ کی ورڈ سرچ ہو رہا ہے سرچ والیوم اس کی ورڈ کا کتنا ہے آپ اگر لکھیں گے نا ہیلیم ٹین میں یہ جنگل سکاوڈ میں یا آپ گوگل ٹرینڈ میں بھی جا کے لکھیں گے کہ ویجی ٹیبل کٹر جو ابھی لسٹنگ کا میں نے آپ کو دکھایا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا کتنا والیوم چل رہا ہے کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں اگر ہیلیم ٹین پہ بھی یہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں نا اور سرچ کرتے ہیں ہیلیم ٹین کے تھرو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا جو ہے وہ آہ ٹوٹل والیوم منتھلی والیوم کتنا سرچ کر رہے ہیں اور کتنا جو ہے وہ لوگ بائے کر رہے ہیں سو آپ اس طرح اپنی پروڈکٹ اپنی لسٹنگ کا ٹائٹل جو ہے وہ آہ مختلف لسٹ سے کاپی کر کے وہاں پہ ٹرینڈنگ کیورڈ سرچ کر کے آپ اپنی لسٹنگ میں لگا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اپنی جو ہے وہ جتنی بھی لسٹنگ آپ نے کی ہوئی ہے سب کٹیگری کی سب لسٹنگ کی آپ اسی طرح ٹائٹل جب آپ اس میں ٹرینڈنگ کیورڈز لگاتے ہیں بولٹ پائنٹ میں یہ ڈسکرپشن میں تو آپ کی جو ہے وہ سیل زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور پروڈکٹ بھی فرسٹ پیج پہ آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تینکیو گائز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کرنا تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو آپ لوگ ضرور اپنا فیڈبیک دیں اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں تینکیو سو مچ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایمیجز ویڈیو سٹوڈیو میں آپ لوگوں کو میں وہ گائیڈ کروں گا پکچر کیسے بناتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ